اسلام علیکم دوستو سوشل ڈائیڈیز کے سیکمنٹ شہر کی آواز میں آپ سب کو خوش آمدید رابطہ آفیس گوچنے کنیس فاطنہ سلجانی ٹاؤن اسکیم 41 کی جانب سے کم سی یونیٹیڈ ورکرز کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائیٹی سلجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں ایک پروگرام منقض کیا گیا اس پروگرام کے مہمانے خصوصی پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی گراچی کے صدر جناب سیف الدین ایڈوکیٹ اور جنرل سیکیٹری جناب نجیب اییو بھی تھے اس پروگرام میں یونیٹیڈ ورکرز کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائیٹی گروشنی کنیس فاطنہ سلجانی ٹاؤن اسکیم 41 کے بلوک ایڈ کے الوٹیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس پروگرام کا مقصد الوٹیز کی جانب سے جماعت اسلامی پبلک ایڈ کامیٹی کے لیے اظہار تشکر تھا جنہوں نے بلوک ایڈ کے الوٹیز کی اس وقت مدد کی جب یہاں قبضہ مافیا نے دوہزار اٹھارہ میں اسلحے کے زور پر یہاں قبضہ کر کے پلوڈ کی کٹنگ شروع کر دی تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پبلک ایڈ کامیٹی جناب سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا الحمدللہ رب العلیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى علیہ واصحابہ اجمعین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بغوم حتی يغیر ما بانفسین صدق اللہ الرحیم یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ نے جس محبت سے اور جس عزت کے ساتھ ہم کو بلائیا ہے یہاں پر میں آپ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں اور نجیب عیوبی صاحب نے جو کہا الحمدللہ وہی جذبات میرے ہیں کہ آپ میں آ کر بلکل ایک اپنائیت کا حساس ہے ایک محبت کا حساس ہے اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی احسان آپ کے اوپر کیا ہے ہمارا اور آپ کا دکھ اور درد جو ہے ایک ہے ہمارے آپ کے مسائل ایک ہیں اگر ایک دوسرے کے مسائل کے لیے ہم نہ کھڑے ہوں گے تو پھر کون کھڑا ہوگا دیکھئے اس وقت اس شہر میں جو صورتحال ہے یہ صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ یہ شہر اس کو بھموڑا جا رہا ہے اس کو نوچا جا رہا ہے اس کو کھایا جا رہا ہے اس پورے شہر کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے لیکن ہم چونکہ اس شہر کی یہ صورتحال دیکھ کر عادی ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی دکھ سہ سہ کر عادی ہو جاتا ہے اس کا اور پھر اس کو اس کا احساس نہیں رہتا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ جو اس شہر کی صورتحال ہے یہاں مافیا کا ذکر ہو رہا ہے قبضہ مافیا ایک مافیا ہو تو اس کا ذکر کریں اس سے سندھ حکومت سب سے بڑی مافیا ہے جو سندھ کی حکومت ہے وہ سب سے بڑی مافیا اور اس کے ماتحد بھی جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ اس سے بڑے مافیا یہ کراچی بلڈنگ کنٹول آتھارٹی مافیا یہ ریجسٹرار کا آفیس مافیا یہ کاؤپریٹی سزائیٹیز کے دفاتر مافیا یہ سارے کے ساری مافیا ہیں اس لیے تو بن گئی ہے کہ سب سے بڑی مافیا ان کی سرپرستی کر رہی ہے وارٹر بورٹ کا ادارہ وہ ایک مافیا بن چکا ہے کون سا ادارہ ہے جو اس کراچی میں مافیا نہیں بن چکا چنانچہ ان مافیاوں کے رتیجے میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی مافیا ہیں جو ہیں جو یہ خبضہ کر رہی ہیں جو یہاں پر دیوارے توڑ توڑ کر گھوس رہے تھے ان کو بھی انہی لوگوں کی سرپرستی تھی یہ ڈپٹی کمیشنر کا آفیس یہ بھی مافیا ہے سب نے پیسے لوٹنے کی خاطر کراچی کو ایسا ایسی جگہ سمجھ لیا ہے کہ کراچی چلو اور مال بناو اور پیٹ بھرو اور لوگوں کے حق مرے لوگ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں کسی کو یہاں اس بات کی پرواہ نہیں جماعت اسلامی نے کراچی میں یہ جو پبلگ ایٹ کا کام شروع کیا ہے صرف اس وجہ سے شروع کیا کہ کراچی کا شہری پلکل لا وارث ہے کراچی کے شہری کی کوئی عزت نہیں کسی دفتر کے اندر آپ ایک کسی دفتر میں چلے جائیں معمولی سے کام کروانے کیلئے وارٹر بورٹ چلے جائیں ریجسٹرار کے دفتر اپنی کوپریٹیو سوزائٹی کی دفتر میں چلے جائیں جو کنیز فاطمہ سوزائٹی پر جو لوگ قابض ہیں یہ جو مافیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو آج یہاں آپ کے اسٹیج سے میں خبردار کرتا ہوں یہ جو کنیز فاطمہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوزائٹی پر جو لوگ ناجائز قابض ہیں جالی الیکشن کرا کر یہ بیٹھے ہوئے اور جس دن ہم وہاں پہنچے تو وہاں الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہم کو واپس لٹا دیا اور دوسرے دن وہاں پر انتخابات میں جیتنے کا اعلان کر دیا جو لوگ کی صدقابض ہیں میں ان کو اسٹیج کے ذریعے سے خبردار کرتا ہوں میں ریجسٹرار کورپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کا جو ریسٹرار ہے اس کو خبردار کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی انتہائی شرفہ کی جماعت ہے انتہائی دیانتدار لوگوں کی جماعت ہے لیکن بدماشوں کے لیے اور گندوں کے لیے وہ اس طرح گرے باندھ پکڑ کر ان کے ساتھ جائے انکسل ان کے پیٹ سے ہم یہ حق نکال لیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا حق یہاں کے لوگوں کی فائلیں ٹپلیکیٹ بنا کر جالی فائلیں بنا کر اگر وہی کوئی حرکت کر سکتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم یہ کام ان کو نہیں کرنے دیں گے اس تقریب سے جنرل سیکرٹری جناب نجیب ایوبی نے بھی خطاب کیا اسلام علیکم میں تو بھول گیا بہت ساری باتیں آپ لوگ کا جو نیچرل انداز ہے بلکل تسلوں سے پاک کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے اور مجھے ایسا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سچ پوچھیں تو شاید میں برسوں سے جس فرینڈشپ کی تلاش میں تھا وہ فرینڈشپ مجھے آپ دوستوں کے درمیان باقی دیکھیں سیاسی وابستگی افیلیشن اس کے ساتھ کام کرنا یہ ہر آدمی کا حق ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سے اس کا حق چھینا جائے لائکس ڈسلائک اس کا اپنا فیصلہ ہے مہترم سہف الدین ایڈوکیٹ صاحب سربراہ پبلیکیٹ کمیٹی جماعت اسلامی اور مہترم حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی اور یہ ہماری ساری ٹی جب ایک ڈریم ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم کراچی کو لاوارس نہیں دیکھنا چاہتے ٹکڑیوں میں بٹاوہ نہیں دیکھنا چاہتے اور لوگ پریشان اپنے گٹر کے ڈکن میں پریشان کوئی بجلی کے کنیکشن میں پریشان کوئی زمین کی الوٹمنٹ لینے کے باوجود اپنی ایٹ رکھنے کے لیے پریشان تو یہ یہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا ہمیں اس بات کا اندادہ تھا کہ مختلف جماعتوں میں رہنے کے باوجود لوگ اپنا حق لے نہیں پا رہے ہیں بس ایک خواب تھا کہ کچھ لوگ ہمیں مل جائے اچھے چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہو دیکھیں اچھے ہر جماعت میں ہوتے ہیں اور ان اچھوں سے ہی وہ جماعت جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں آج بھی بہت سارے اچھے لوگ مختلف جماعتوں کے یہاں بیٹھے ہیں تو بس مجھے تو ایسے ہی لوگ چاہیے ہیں بھائی ہم کراچی کی تقدیر بدل دیں گے یہ ہمارا ڈریم ہے اور پبلگیٹ کا دفتر آپ کا اپنا دفتر ہے آپ کسی بھی وقت فون کر کے آ جائیے ہماری ساری ٹیم آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہے اور یہی ہماری کامیابی کا سبب ہے تقریب میں حاضرین کے لیے پرتکلف کھانے کا احتمام تھا جسے لوگوں نے محضوظ ہو کر کھایا گلچنے کنیس فاطمہ اسکیم فورٹی ون سرجانی ٹاؤن میں واقع ہے اور قبضہ ختم ہونے کے بعد یہاں کے الوٹیز بہت خوش ہیں اور اس عمل سے مطمئن ہے اور اب وہ یہاں آبادکاری کے لیے کام کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی